آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آر ایک سینڈر کی کیک کے بارے بتاؤں گا اور اس میں بیسیکلی دو باتیں بتاؤں گا ایک اس کو لگاتے وقت کیا سابدھانی رکھنی چاہیے دوسرا اس کو مینٹیننس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کی سابدھانی کیا رکھنی ہے سابدھانی آپ کو یہ رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کی یہ کیک زیادہ پلے کرے یہاں سے یہاں سے پلے کرے کبھی پیچھے آ جائے کبھی ایسے ہوا کی اندر جھولے یا فلیک کی طرح کی طرح ادھر گھومے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو کیک ہے وہ پوری طرح سے بیٹ کنڈیشن میں پہنچ چکی ہے اور دوسرا کئی لوگوں کا یہ جو اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں کک کرینک یہ جو پورشن ہے یہ الگ ہوتا ہے یہ الگ ہوتی ہے تو یہ کئی واری لوگوں کا لوس ہوتا ہے اور لوس کے بھی دو کارن ہوتے ہیں ایک اس میں جو اندر شافٹ دیکھ رہے ہیں جو پوری روڈ ہے اندر جا رہی ہے اس کے داتے جو ہے گروف جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی بھی کہ یہاں پہ سیٹ نہیں بیٹھے گی ہمیشہ لوس رہے گی ڈھیلی رہے گی اور یہ جو ہے آپ کا اس کا ٹائٹ کرنے کا یہ اس کا بولٹ ہے یہاں سے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو بولٹ آپ ٹائٹ کریں گے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا وہ آپ کو الکی سے ہوگا جو اس کے ٹولکٹ میں بھی ملتی ہے یا پھر آپ نا الگ سے لے کے رکھ لیں اور یہ جو کیک ہے یہ دو سائٹ سے پرولم آپ کو دے سکتی ہے پہلا ایک تو یہ یہاں سے لوس ہو سکتی ہے دوسرا آپ کا یہ سینٹر دیکھنا ہے یہاں سے لوس ہو سکتی ہے تو اس کے لئے جو بیسک میں نے بتایا کہ کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہاں سے ٹائٹ کر لینا ہے اور یدی کسی کے گروف کٹے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی جگہ نہیں ہے پھر یہ والی جو روڈ ہوتی ہے اس میں لمبا خرچہ ہوتا ہے یہ چینٹ کرانی پڑے گی آپ کو اور اس کے علاوہ لگاتے وقت ساودھانی کیا کرنی ہے لگاتے وقت ساودھانی یہ برتنی ہے کہ یدی آپ کی یہ کیک لگاتے وقت یہاں فس جائیں تو یہ سمجھ لینا یہ آپ کو پھر چلانے لائک گاڑی نہیں رہی ہے اس کو ٹھیک کرانا بہت جروری ہے کیونکہ یدی یہ گاڑی خراب اس پوزیشن پہ ہو گئی ہے کہ اس کی کیک آکے فسنے لگی ہے تو یہ آپ کو کہیں پر بھی ایکسیڈنٹ کا روپ لے سکتی ہے کیونکہ یہ اگر اتنا ڈھیلا ہو چکا ہے یہ فستا ہے یہاں جا کے تو اس کا مطلب اس کا alignment بہت بگڑ چکا ہے اس میں play آ چکا ہے یا پھر آپ کی یہ جو chases ہے یہ alignment سے بہار ہو چکی ہے کیونکہ اس کی جو setting ہے یہ جو آپ stopper دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ align ہوتا ہے یا آپ اس کے اندر داگ بھی دیکھ سکتے ہو یہ سے touch کرتا ہے یہ اس کو آگے جانے سے روکتا ہے اور یہ ہی کوئی بھی بیکتی اس میں لاپروہ ہی کرتا ہے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ اپنی life میں بہت بڑا risk یا jokhim اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ چلتے وقت اگر یہ یہاں فس گئی اتنی ڈھیلی ہے کہ یہ نیچے لٹک گئی تو یہ جیسے speed breaker آتا ہے تو آپ کئی باری side stand لے کے چلتے ہو وہ پیچھے آ جاتا ہے یہ کبھی بھی پیچھے نہیں آئے گی یہ یہاں سے فس سکتی ہے اور accident کا روپ لے سکتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ کبھی بھی lose نہ رکھیں تو سب سے پہلے سافذانی تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ اس کا جو function ہے وہ یہاں پہ آکے ٹکر کے روک جانا چاہیے اندر جا کے فس نانی چاہیے یہ آپ کو سافذانی رکھنی ہے دوسرا یہ زیادہ play میں یہاں گئی ہے تو جانچ کروا لیں کہ یہ play جو ہے بہت زیادہ نہ ہو کہ آپ کو life میں risk دے سکے اس کو کرنا کیا ہوگا اس کے لیے جو upper area ہے اس کے اندر ایک bearing ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا spring ہوتا ہے جو اس کو گھومانے میں سہتا کرتا ہے اور دوسرا اس کو واپس لانے میں بھی سہتا کرتا ہے یہ آپ دیکھو ویسے تو internal جو spring ہے جو اس کے اندر لگی ہے وہ پورے kick system کو پورا اوپر لاتی ہے لیکن یہاں پہ اس کا function جو ہے یہ آپ اندر جو ہے ایک چھوٹا سا موتی لگا ہوگا اس کا size بھی ہوتا ہے اگر کوئی comment میں پوچھے گا تو میں بتا دوں گا اور spring ہے یہ ہمیشہ بالکل intact رہنی چاہیے اور کئی بار میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے یہ piece original نہیں ہوتے یہ دونوں piece جو ہے original انہیں بہت ضروری ہیں جدی رستے میں کبھی ٹوٹ جائے تو آپ کو بہت دکت آ سکتی ہے تو اس condition میں آپ اس کو بھگا کے ہی start کر سکتے ہو اور کوئی alternate نہیں ہے بھگا کے start کر کے پہلے یا دوسرے گیر میں اس کو ڈال کے جھٹکے سے start کرو گے تو start ہو جائے گی نہیں تو اٹک جاؤ گے آپ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ up to date رکھیں maintain رکھیں اور اس میں maintenance کے ساتھ ساتھ آپ کو جو care کرنی ہے وہ یہ care ہے کہ سمیں سمیں پہ اس کی جو greasing oiling ہے وہ یہاں پہ دو چار ڈالبون ٹپ آتے رہنا ہے جسے کی آپ کا یہ smooth رہے اور گھسے نہ آگر یہ گھسنے لگیا تو یہ آپ کا سارا جو bearing ہے وہ اندر سے گھس دے گا اور یہ play کر دے گا ایسے لٹکتی ہے گھر یہ تو میں نے تو یہ گاڑی کافی چلا گیا ہے ہر دوسرے منٹ میں اس کو جب بھی آپ گاڑی start کرو گے kick مارنی بڑتی ہے تو اس کا بہت بڑا مہتو ہے جب بھی آپ چلاو گے تو اس کو لگاؤ گی لگاؤ گے کئی واری ہائی پریشر سے لگاتے ہو اور کئی واری جو ہے آپ بہت ہلکے سے لگاتے ہو لیکن لگاتے ضرور ہو تو اب ہمیشہ سے باتیں دھیان رکھنا کہ یہ جو چیز آپ نے کبھی بھی خرید نہیں ہے تو original خرید نہیں ہے جنرلی یہ خراب نہیں ہوتی یہ تو کیول اندر سے خراب ہوتی ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے یہ جو ہے جس کو کوئے لوگ دیسی باشا میں گھٹکا بھی کہتے ہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آپ ہمیشہ original لگوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھروو بھی ہمیشہ چیک کر لیں یہ زیادہ ڈھیلا ہو گیا ہے تو اس کو ٹائٹ کروا لیں یا پھر جہاں سے ٹائٹ نہیں ہوتا تو اس کو اپنے کاریگر سے کہہ کر کے اس کو چینج کروا لیں نہیں تو یہ ہمیشہ uncomfortably آپ کو گاڑی چلانے کے لیے permit کرے گی اور یہ آپ اس سے comfort نہیں ہو پاؤ گے اور ہمیشہ پریشان رہو گے تو اس کو ہمیشہ چینج کروا لیں جب بھی آپ کو پریشانی ہو اس سے اور اس کے بعد یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کی یدی کوئی بھی ویکتی اس چیز کو لے کے سیریسلی نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کئیوں کے گھس جاتے ہیں تو یہ جو کٹ اور گروپس دے رکھے ہیں یہ گریپ کے لیے دے رکھے ہیں یا کسی کا کئی بار ہوتا ہی نہیں ہے روڈ سے ہی لگا رہا ہوتا ہے تو سابدھانی یہاں پہ یہ بھی رکھنی ہے آپ نے اگر آپ نے یہ لگائی اور پیر سے سلیپ ہو گئی تو بہت بری چوٹ آپ کھا سکتے ہو اس سے کئی باری ہوتا ہے کہ یہ روڈ جو ہے آپ کے شوٹ سے کمپیٹیبل نہ ہو تو بہت تیز سلیپ ہو جاتا پیر تو اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں اس میں اگر یہ چیز کسی کے گھس پٹ گئی ہے تو یہ روڈ کو نیا لگوا لیں اس کو لائٹ لی نہ لیں اور پیر بہت جلدی اس سے سلیپ ہوتا ہے اور دھو باتیں میں نے آپ کو بطا ہی دی ہے کہ یہ اگر کسی گھٹ ٹوڑ جائے تو اس کو نیا لگوا لیں لوس نہ رکھیں لوس ہونے پہ یہاں سے ٹائٹ کرا لیں الکی سے اور یہ اگر زیادہ ڈھیلا ہے تو اس کے اندر اپنا جو بیرنگ ہے اور سپرنگ ہے وہ چینج کروا لیں اور اس کا اگر پورا ہی سسٹم خراب ہو چکا ہے تو یہ پوری کٹ آتی ہے پوری چینج کروا لیں اس سے آپ کو بلکل مجھا آئے گا چلانے میں آپ جب بھی آپ اس کو کمانڈ دیں گے اپنے آپ ایسے واپس آ جائے گا جیسے آپ نے ایسے بولا یہ دیکھیں یہ آ گیا پھر اس کو کمانڈ کے لئے بولا پھر آ گیا تو اس کو پوزیشن پہ ہی آنا چاہیے اس کو اس طرح ایسے آپ کی گاڑی کا جو کیک ہے ہیل دی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور دونوں باتیں آپ کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی کیسے کیرنگ کرنی ہے اور کیسے اس کو مینٹین کرنا ہے اور کیا چیز لینی ہے آپ کو تو نیکس ویڈیو کے لئے میرے کو آگے دیجئے تب تک کے لئے دھنیواد